کائنڈ آف گرامر ڈیر سٹوڈنٹس گرامر کی جو کائنڈز ہیں وہ مخلی ماہرین نے مخلف انداز سے ان کو ڈسکرائب کیا ہے تاہیم جو ہم یوز کر رہے ہیں یہاں وہ فور ٹائپس ہیں جو مین اس کی گرامر ٹائپس ہیں جن کو ہم یوز کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم مینٹل گرامر انٹرنل لنگویسٹک نالج the knowledge of language in mind so it is morphology, syntax اور semantics لنگویسٹک نالج جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ان یوز ہوتا ہے وہ مینٹل گرامر کہلاتا ہے یہ نہیں یہ آپ یہ سمجھیں کہ انٹرنل جو ہم یو کاغنیشن کے پروسس ہوتا ہے اس کو برین یوز کرتے ہوئے اس کو understand کرنے کی کوشش کرتا ہے that is called mental grammar اور ہم ان کو اس جو آپ کا grammatical knowledge ہے اس کو structural knowledge consider کرتے ہیں لیکن یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم اس structural knowledge کو use کرنا چاہیے یعنی ہمیں یہ آنا چاہیے ہم کیسے structural knowledge کو کس طرح use کریں گے ہم ان کو کس طرح اور کیسے use کریں گے that is very important اور یہ mental grammar ہے جو ہمیں ہمارے جو برین کے اندر language کو یا linguistics کو ہم چیزوں کو جو understand کر رہے ہوتے ہیں جو اس کو ہمارا mind یا brain process کر رہا ہوتا ہے یہ mental grammar کہلاتی ہے تو سیکنڈ جو اس کی ٹائپ ہے that is developmental grammar the mental grammar in use the mental grammar at developmental stage اس لیول پہ جو سٹوڈنٹ ہے یا جو لرنر ہوتا ہے یا جو language acquire کر رہا ہوتا ہے وہ developmental stage پہ جو language سیکھ رہا ہے یعنی language development کرنے کی stage پہ جو سیکھ رہا ہوتا ہے that is developmental grammar اور جب ہم language learner 1 اور language learner 2 جب ان کو use کر رہے ہوتے ہیں مثلا ہم پاکستان میں ہماری جو language 1 ہے وہ اردو ہماری language ہے اور ہم اگر جب انگلیس سیکھیں گے تو ہمارے لیے وہ language 2 ہوگی تو ان کو سیکھنے کے لیے ہمیں جو principles use کر رہے ہوتے ہیں that is our developmental level of grammar developmental grammar اور یہ ہمیں normal patterns of language development ہمیں یہ بتاتے ہیں اور جو کسی بھی natural common language میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے یا ان کو کیا جاتا ہے تو جو developmental grammar ہے یہ learning کی stage پر جب بھی ہم language سیکھ رہے ہوتے ہیں تو learning کی stage پہ ہمیں یہ جو developmental grammar use کرتے ہیں اور یہ kind ہے اس کی developmental grammar اور جو third type ہے وہ descriptive grammar ہے actual utterances of linguistic description of structure descriptive جیسا کہ اس کے word سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ describe کرنا تو یہ language کی وہ type ہے جو یہ very common ہے اور اس کے جو principles ہیں وہ prescriptive language کی نسبت زیادہ بنیادی اور basic ہیں اور prescription میں جو ہمیں language کے sentences جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں سکھایا جاتا ہے اور ہم مطلب اس کو سیکھتے ہیں ہم language کی اس type میں اور یہ ان کو socially correctness کا ان کا مطلب ہے اس کے بارے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہم وہ socially correctness ہے یا اس طرح مطلب جو descriptive آپ کی grammar کی type ہے اس میں تو یہ third type تھی اور جو grammar کی fourth type ہے وہ ہے prescriptive grammar dear students جو prescriptive grammar ہے جیسا کہ آپ prescribe کرنا ہے اس سے مراد یہ جیسے ایک ڈاکٹر آپ کا prescription دیتا ہے ایک patient کو اگر وہ prescription کے مطابق اس پہ عمل نہ کرے تو وہ اس کو problem ہو سکتا ہے تو یہ جو prescriptive grammar ہے یہ وہ rules ہیں tells the people how we should write how should we speak and write the language تو یہ prescriptive language ہے اور جیسے prescription ہے مطلب اس میں کہ language کے correct use اس کے بارے میں یہ بات کرتی ہے اور prescriptive language اور یہ primary اور elementary schoolوں میں پڑھائی جاتی ہے اور اگر ہم historical اس کو تطرم grammar school کو دیکھیں تو grammar school وہ schools ہوتے تھے جو roman catholic جو roman citizens کو ان کو speech سکھانے کے لیے ان کو orators پڑھانے کے لیے ان کو لیٹن زبان میں grammar پڑھاتے تھے اور بعد میں ان کو catholic priest بنانے کے لیے ان کو language سکھائی جاتی تھی تو prescriptive language جو ہے عام طور پر ہمارے schoolوں میں بھی use ہوتی ہے اور اس میں correct principles بتایا جاتے ہیں کہ کس طرح we should write and we should speak english dear students ایک اور اہم بات ہے کہ جو language کی theories ہیں اس کے بارے میں ماہرین میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اس میں یہ ایک emerging stage پہ ہے مثلہ ایک اور theory emerge ہوئی تو primacy of spoken language جس کو کہا جاتا ہے primacy of spoken language اور جس میں ماہرین یہ claim کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی language سیکھتے ہیں وہ spoken english کے ذریعے سیکھتے ہیں نہ کہ ہم writing سے یا کچھ اور لیکن یہ بھی ایک reality ہے کہ ابھی یہ جو language کی types ہیں grammar کی types ہیں یا language کی اس طرح کی theories ہیں یہ ابھی ان پہ debate جاری ہے ماہرین کی تو جو مطلب یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان پہ ابھی debate جاری ہے اور یہ نئی وقت کے ساتھ چیزیں نئی امرج ہوتی رہتی